حکومت نے سوچا تو یہ تھا کہ اگر یہ فیصلہ الیکشن سے قبل لے آتے ہیں اور فیصلہ آ جاتا ہے تو شاید ان کو ایک بہت بیری ویکٹری ہوگی لیکن اس میں بھی وہ ناکام دکھائی دیئے اور زبردستی کا الیکشن جو ہوا آر فروری کو سب کے سامنے جو حالات بنے لوگوں نے اس کے ریاکشن میں وہ ڈالا ہے اب ایک ایسا ٹرن آ گیا ہے اس کے ریاکشن میں یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس طرح کے آپ کس طرح کی بیانات کر سکتے ہیں لیکن سادسو صاحب اب یہ دیر دو سال میں دیر دو سال کے دوران جو پروسس چلا اور پھر خاص طور پر فروری سے لے کے آج تک کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو آج ایک ایسا ٹرن سامنے آ گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی معاملہ جو ہے وہ برا پندورا بوکس کھولنے کی طرف جا رہا ہے جس میں حکومت وقت کے لیے بھی پریشانی سامنے آ سکتی ہے اور طریقہ انصاف کے لیے بھی آ سکتی ہے اس کی ریزن اگر یہ معاملات تمام افراد اسی پچھ پر اختلافات درائی کیسز بنانا وہ نکالنا وہ اسٹیبیشمنٹ سے مذاکرات کرنا اس طرح کے معاملات لے کر چلتے رہے تو جہاں پہ ملک کو نقصان ہوگا ان سیاسی جماعتوں کو نقصان ہوگا بہتر یہی ہے کہ آج یہ تمام سیاسی جماعتیں وقت کا فائدہ اٹھائیں اور ایک ٹیبل پر آکے بیٹھیں مذاکرات کی طرف آئیں مذاکراتی مرلے کی طرف آئیں ورنہ آج میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ حالہ سگی پوزیشن اختیار کر جائیں گے